بسم اللہ الرحمن الرحیم اما قرد فاعدد فاعدد بلہی نشیف وحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَبُولُ لِمَنْ يُمْتَبُدِ سَبِلِ اللَّهِ الْبَعَدْ كَالْأَحْيَا وَلَا فِلَا تَشْرُّهُ صدق اللہ الرحمن الرحیم فَأِبَلَّغَنَا رَسُولُهُمِ مَّبِيِ الْبِيرُ مَّقِي مُقْرِی مِقَرِهُ وَنَحْنُا عَلَىْ عَلَىٰمِنَ اَنشَاهِدِينَ وَلْحَمْتُ الْإِلَّهِ الْمِرْحَمْتُ بِرَآءْ عزیز قلال اللہ، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درد و سلام کرتے ہیں تو بہت سے جنگوں کی ڈاستانیں پڑھ دیتے ہیں لیکن ڈاستانیں کربلا بہت سے جنگوں کی ڈاستانیں پڑھ دیتے ہیں ویسے تو ہوتا یہ ہی ہے کہ جنگ میں جو فاتح ہوتا ہے وہ مسکراتا ہے ہستا ہے فاتحین کی اوپ والے اپنے فاتحین کی داستان پڑھ کر دیتے ہیں حوصلہ پاتے ہیں ہمت پاتے ہیں لڑنے کا جزبہ پاتے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں عزت و باقات پاتے ہیں جبکہ اس کے پر خلاف مفتوح اور شرمندگی محسوس کرتی ہیں ان کے حوصلے پڑھ دیتے ہیں ان کی حمتیں جواب دے جاتی ہیں لیکن داستان کربلا کربلا کے ہونے والی جنگ ایسی منفرد جنگ ہے جہاں مفتوح اور مسکراتی ہوئی نہ جہاں مفتوح قوم فتر سے اپنا سر بلند کرتی ہے داستان کربلا وہ منفرد داستان ہے کہ جب قوم مفتوح یہ داستان پڑھتی ہے اور جب تک پڑھتی رہے گی اسے حوصلہ ملتا رہے گا حق کے لیے جان قرمان کرنے کا جذبہ ملتا رہے گا حمتیں ملتی رہے گی کربلا کی داستان پڑھنے والے مفتوح اس داستان کو پڑھ کر کے اپنا سر فقد سے بلند کرتے رہے گی یہ وہ منفرد داستان اور فاتح اس داستان کربلا کو پڑھ کر کے زلط و رسوائی محسوس کرے گی شرم سے اپنے سر جھکا لیں گے یہ وہ منفرد داستان ہے جہاں یزیدی فتح پانے کے باوجود ایامت کے لیے دنیا میں ایسے زلیل و رسوہ ہو گئے کہ وہیں کبھی سر اٹھانے کی حمت حاصل لیں گے شاید کہتا ہے کہ وقارِ خونِ شہیدانِ اربلا کی قسم وقارِ خونِ شہیدانِ اربلا کی قسم یزید مورچہ جیتا ہے جنگ حالا ہے یزید مورچہ جیتا ہے جنگ حالا ہے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اور شاید کیا خون کہتا ہے کہ شمشیر بگف قاتل ہو کھڑا ہاتھوں میں تلوار ملی ہے شمشیر بگف قاتل ہو کھڑا شمشیر بگف قاتل ہو کھڑا اور کوئی ہو سجدے میں گرائے قاتلی ایمانِ حسین تنمہ رہی لیے پرائے تھے اور ایمانِ حسین سجدہ رہی سکتا ہے شمشیر بگف قاتل ہو کھڑا اور کوئی ہو سجدے میں گرائے کہتی ہے زمینِ کربو بڑا اس شان کا سجدہ کھڑا ہے کہتی ہے زمینِ کربو بڑا اس شان کا سجدہ کھڑا ہے اے ہوش و خرد کے اطلاعوں تصبیر و مسلح کھڑا ہے نمازیں پڑھنا اتنا آسان ہیں اے ہوش و خرد کے ہمت والوں تصبیر و مسلح کھڑی کٹ جاتے ہیں سر بھی سجدے میں ایسی ہی عبادت ہوتی ہے انسان کو بیدار کرو لینے دو ہر قوم پکارے بھی ہمارے میں حسین کو رسولِ گرامی وطار صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آقا کریم علیہ السلام کے وسال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ اور ان کے بعد عمر فانو خلیفہ نے ان کے بعد عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی انہوں خلافت کے دیر ملتفر ہوئی اور عثمانِ غنی کے بعد مسلمانوں نے مولاِ قائلہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہوں کو اپنا خلیفہ بڑھا حضرتِ عمیرِ معلی رضی اللہ تعالی سیدنا فاروقِ حضی اللہ تعالی کے دور سے ملکِ شام کے لئے مولاِ قائلہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی کے دور میں حضرتِ علی اور حضرتِ عمیرِ معاگیا کے درمیان مسطح ہوئی سر چھہ سو ایک سٹھ ایسوی میں حضرتِ علی رضی اللہ تعالی شہید ہو گئے اور مسلمانوں نے امامِ حسد رضی اللہ تعالی اپنا خلیفہ بڑھا ہے امامِ حسد کے خریفہ بننے کے بعد میں حضرتِ عبیرِ معلیہ کا اختلاف جاری رہا حضرتِ عبیرِ معاگیا اور حضرتِ حسد